بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہمارے ساتھ مہم کے قفتبوں ہیں چودری عبدالرہو صاحب رہو صاحب فیر گروپ آف کمپنیز کے چیرمن ہیں اس کے علاوہ سابق صدر ہیں اسلاموات سٹیٹ ایجنٹس اسوسییشن کے اور ریل اسٹیٹ بیل فیر گروپ کے بانی اور صدر ہیں سر ہمارے پروگرام میں آپ کو کشان دیت سر سر ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اگی ریسنٹلی ایک کوویٹ کا ٹیلیوار گزرا ہے جس سے ابھی بھی ہم گزار رہے ہیں لیکن اب حالات بہتر ہوگا ہے اس دور میں آپ نے اپنی کمپنی کو اپنے بیزنس کو کس طرح سے پرموٹ کیا اور کس طرح سے ایجوٹ کیے خضا کے لئے کچھ شیئر اکامات کیے اپنی کمپنی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے چینلز کو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور دوسری بات آپ نے جو پیسٹن کیا کہ کوویٹ کے ٹائم میں آپ نے کس طریقے سے اپنے بزنس کو کانٹینو کیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوویٹ ایک بہت ہی ملوزی مرض تھا اللہ پاک اس سے سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ابھی اس کے ایک نئی ویوائی ہے تو میں آپ کے چینل کے توجہ سے آپ کے ریفرنس سے یہ میسنج ہینا چاہتا ہوں پوری باندھو کہ جتنی بھی ایس اوپیز ہیں کوویٹ کی اس کو فالو کرتے رہنا چاہیے اور ابھی ہمیں اس کو اینور نہیں کریں یہ ایک بہت ہی ملوزی مرض ہے بہت سے ہمارے دوست ساتھی اور دنیا میں بہت بلی بلی شخصیات جو ہیں وہ اس ملوزی مرض سے اللہ کی پاس جائے گئے تو اللہ پاک خاص کر رہا ہے کہ ملک پاکستان میں کوویٹ میں گورنمنٹ پاکستان کی جو پالیسیز تھی ہیں اس کی بدالت پاکستان میں بکارنے سٹیبل رہی ہم نے بھی اپنی کمپنی کو تمام ایس اوپی کے ساتھ کٹینو رکھا کام کیا اور یود کو یہ میسیج دیا کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے آفسیز میں کام کر سکیں تو آن لائن کام کر کے ہم نے اپنی کمپنی کو بھی گروہ کیا اور ساتھ میں جو ہمارے پلائیز تھے یا جو ہمارے ساتھ ریلیمنٹ لوگ بزنس کر رہے تھے تو ان کو ہم نے سپورٹ کیا تو اللہ پاک کا خاص کرا رہا کہ سارے لوگوں نے ایک دوسری کے ساتھ کوپریٹ کر کے اس ڈائن کو پراپر رکلائز کیا اور اللہ پاک کے کرم سے یعنی کہ جو ہمارے ٹارکٹس ہیں جو ہماری اچیممنٹس ہیں وہ سب آپ کے سامنے تھے سر اس کووڈ کے ٹینیور میں گوائن میرسر صاحب نے بھی کنسٹرکشن اور ہاؤنسن ڈیویلپرز کے لئے ایک پیکیج انہانس کیا اس نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا نوڑو کے وزیراعظم پاکستان کا جو کنسٹرکشن پیکیج تھا انہیں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ان کی حکومت کا اگر کوئی بہتر نسیم تھا تو اس میں سے یہ بان آفنس ہیں تو اس سے حکومت پاکستان کو بھی بہت زیادہ سپورٹ میری اور ملک پاکستان کی امام کو بھی بہت زیادہ سپورٹ میری کووڈ جیسی موزی مرض کے دوران اس پیکیج کا آنا اور اس کے ساتھ بہت سارے انڈرسٹری جو جوڑی ہوئی تھی ان کی گروت اور اس کی گروت سے ملک پاکستان کی اکانوی سٹیبل رہی لوگ کو روزگار ملے پر روزگاری نہیں آپ چاندتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ریل پانٹریزوں تھے ان کی جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ گھر میں بیٹھ لیا تھے ان کی روزگار کا پیار نہیں چل رہا تھا ان کی حکومتیں ان کو فنڈ پروائیڈ کر رہی بھی تو ان کا سوائیور ہو رہا تھا جبکہ اس کی نسبت ملک پاکستان میں ریل سٹیٹ اور اس پیکج کی بدانت ہماری انڈرسٹری میں بہت 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 کیا اور الحمدللہ ہم اس پر حکومت پاکستان کے شکر گزار بھی ہیں اور اپنی کمنٹی کو بھی سروٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے کووڈ جیسے مرد میں اپنے ملک پاکستان کی خدمت کی جس کی نسبت سے بہت ساری جو ارائیڈ انڈرسٹری تھے ان کے اپلائیس کو روزگاہ چلتا اور ان کے بھروں کا چولا چلتا تو ہم اس پر اپنے اللہ کے شکر بھی ہیں سر آپ صادق صدر رہے ہیں اسلامباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیلیشن کے اس وقت نے ایک ایویویشن ٹیبل اپی آر میں ڈیویلپ کیا تھا آپ کی تجابلی اس میں شامل تھی اس میں اور اب ایک اور ایویویشن ٹیبل ڈیویلپ کیا اس میں کیا فرق تھا اس میں کیا جد و جہن کی آپ نے اور سیکنڈلی یہ ایسا کیا ریسنٹ جو ایسا رو آیا کیا اس میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تم سے پورے پاکستان میں بزنس سے ویلیٹڈ تمام لوگوں نے احتجاج چھو گیا اور اب آج قبر آئیئے کہ اس ایسا رو کو ایویوپ کر دیا گیا سب سے کہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اور اندیار کی طرف سے اس احساروں کو واپس لینے کا اندیا دیا جاتا ہے اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اس سے پاکستان کی روزگار میں بھی جو ایک سسٹم تھا اسی طرح چلتا رہے گا اور ہماری لیل سٹیٹ کمیونٹی کیلئے بھی یہ اچھی بات ہے اور رہی بات کہ میں میں نے اسامبہ سٹیٹ جنٹ اسوسیشن کا صدر تھا تو اس وقت بھی اسی طرح ایک رات کی اندیریں میں جس طرح اب کوشش کی گئی ہے ایک کوشش کی گئی تھی تو اس ٹن بی جیل سٹیٹ کی کمیونٹی نے پوری امانداری سے یک جہتی کے ساتھ حکومت پاکستان کو تجابلیز دی ٹیبر پر گئے احتجاج بھی کیے بہت سارے معاملات جو اس ملک پاکستان میں اپنا پروٹیسٹ ویٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں جو کہ کارنونی تحقاظیں ہوتے ہیں ان کو پورا کیا گیا تو الحمدللہ 2015 میں ہم نے پورا ساتھ ایک سرو کو یعنی کہ پریزنٹس آرڈر کے ساتھ بجٹ میں اور یہ چیزیں پاس ہو گئی تھی تو ہم نے اپنی ریل سٹیٹ کی اپی آر ویلیشن اس کا کریڈٹ کمیونٹی کو جاتا ہے جبکہ اس سے پہلے صرف ڈی سی ریٹس پر جو ہے وہ پروپرٹی کی ٹرانسفر سے ہوتی تھی تو جو پچھلے ستر سال کا ایک ڈیفرنس تھا وہ ایک دن میں پورا نہیں کیا جا سکتا تھا تو پھر ہم نے اپی آر کے ساتھ ملکے ایک سٹریکجی بنائی تھی اس کی فیر ویلیو کو یعنی کہ انہیس کریں گے لیکن گریجولی انہیس ہوگا تو وہ سلسلہ بڑا اچھا چل رہا تھا اور اب ہم اللہ کا شکر ہے کہ تقریبا سکسٹی سیونٹی پرسن تک فیر ویلیو پر آگ پہنچ چکے تھے تو اب اچانک سے اور ایک ایسا ایسا ایپ بی آر ویلیویشن ٹیبل دیا گیا جس کے کوئی اکل تسلیم کرنہی کر سہتی یعنی کسی جگہ پر سو پرسنٹ نظافہ اور کسی جگہ پر پانچ سو پرسنٹ کسی جگہ پر تین سو پرسنٹ تو اسی لیے ایک دن میں ہی ایپ بی آر کو اپنا نظر سانی کرنی پڑی ہے تو انشاءاللہ ہم ملک پاکستان کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں دیل سٹیٹ کے لوگ بہت ہی ویلیوشن ہیں وہ ٹیکس نیٹورک بھی بڑھا رہے ہیں حکومت پاکستان کے ریبن میں بھی اپنا روح ادا کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ ارپی آر کی فیئر ویلیو لیکن وہ فیئر ہونی چاہیے اور فیئر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی سیکٹر میں جس پلوٹ کی سب سے کام قیمت ہے اس کو فیئر ویلیو کہا جاتا ہے نہ کہ وہ ویلیو ہوتی ہے کہ اگر آپ نمبر آف ہندرڈ میں سے کسی کیک کو اگزمپل بنا کر اس کو کہیں کہ یہ اس کی فیئر ویلیو ہے تو اس کی صرف لوگیشن کی قیمت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی فیئر ویلیو نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ اب ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے اور میں آپ کی چینل کے دوسرے ہی سردار تائیس آگا ہم کی کوئی ٹیم کو بہت مبارک بات دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے آئی کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے ملیشن آف ویلیٹر کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے انہوں نے ریئر سٹینٹ کمیونٹی کو لیڈ کیا ہے وہ خراجی تحسین اور مبارک بات کے مستق ہیں اور ہم سب ان کو آپ سب جانتے ہیں ڈیفاس سے ان کو ہم یہ یقین دانی گراؤ چکے ہیں کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنی ریئر سٹینٹ کمیونٹی کے لیے بیلفر اور رول ادا کرتے رہیں گے تو میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی کمیونٹی کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اس عظم کے ساتھ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ملک پاکستان کی گروت میں ہم اپنا رول پوری مانداری سے ڈاک لیں آپ کا ایک پروجیکٹ بڑا مشہور ہو رہا ہے اور اس کے بہت انویسمنٹ آ رہی ہے پارکیو سٹیٹی اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کیونکہ آپ غلمن لاہور میں بھی اس نام سے پروجیکٹ کار رہے ہیں میں ایکچیلی فیئر گروپ آف کانپنیز کو محبون کرتا ہوں فیئر ڈیو مارکٹنگ ان سے بان افدہم ہے پارکیو سٹیٹی ویجن گروپ کا پروجیکٹ ہے وہ ہم ان کے اسوسیٹ اور اثرائز پارٹنر سے ہیں گلف میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں تو وہ بھی جو ویجن گروپ کے عمر ہیں جناب عبدالعلیم خان صاحب وہ بھی اس ویجن کے ساتھ ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں جس میں اوورسیز کمنٹی کے لیے انہوں نے ایک رول پروجیکٹ اور پروجیکٹ کر کے ایک اگزمپل سٹ کی ہے اسی لیے پورے ملک سے بھی اور ہمارے اوورسیز بھائی بھی اس پروجیکٹ پر انویسمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیشہ وہی کہتے ہیں کہ جب آپ ڈلیور کرتے ہیں خوابوں کے خوابوں کی تعبیر کے لیے کام کرتے ہیں تن ڈھن لگا کر اپنے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو اس کے ریزرٹس بھی آتے ہیں تو یہی ہمارا شعور ہے اور قائد اعظم محمد علی جنہ نے اس طرح فرمایا کہ کام 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 تو ہم بھی اپنی کمپنی کا یہی سلوگن لے کر چل رہے ہیں تو اسی بھی بدولت اللہ کا خاص کر رہے ہیں صرف جتما میں آپ کو جانتا ہوں آپ نے بہت ہی ایک بہت ہی ایک بگنرز بہت لو لیول سے سٹارٹ کیا آج آپ اللہ تعالیٰ بگت کر رہے ہیں آپ نے بہت محنت کی آپ نے اس محنت کو مدنظر رکھتے ہوئے آخر میں ہمارے نوجوانوں کو اور کاروباری جو شخصیات ہیں ان کو کیا پیرام دینا چاہے گے دیکھیں بڑی صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ نبی پاک حضرت محمد علی مصرح سلسان کے مدھوکی ہیں ان کے اسوائے حسنہ کو ہم نے اپنا شہار بنانا چاہیے اور جس طرح سے اجازم محمد علی جناہ نے کہا کہ کام کرنا چاہیے میں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بزنسمنوں کو جو گروہ کرنا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ سیرف میڈ ہیں اور وہ ایک میڈیوکر فیملی سے میڈیوکر بزنسمن ہیں یا یود کے لوگ ہیں تو میں تو صرف ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پوری امانداری کے ساتھ پوری کلیرٹی کے ساتھ اپنے ویژن کے مطابق کام کریں کسی کو فالو نہ کریں اگر فالو کرنا ہے تو اپنے ویژن کو فالو کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنی نصرت اور جو اس کے کمالات ہیں یا جو برکت ہیں اس کی نظیر نہیں ملاتی بہت شکریہ آپ نے ہماری پروگرام میں چاہتے ہیں ناظرین کرام امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اپنے کمنٹس کے ذریعے سے آتا کیجئے اس کے علاوہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے شکریہ